بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آرمی چیف جنرل آسم منیر باجوا صاحب نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے اس ڈنڈے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس ڈنڈی کی جو حمایت کر رہی ہے وہ صرف تحریک لبیک کر رہی ہے کیونکہ تحریک لبیک کو پتا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب اس ڈنڈے کی بدولت اس ڈنڈے کی وجہ سے اگر دس پرسانٹ بیس پرسانٹ پچار پرسانٹ جتنے بھی پرسانٹ اگر وہ اس میں بہتری لا سکتا ہے تو وہ صرف شریع نظام کی جو اصول ہیں ان کے مطابق لا سکتا ہے شریع نظام کے اصولوں سے ہٹ کے کوئی آدمی بھی اس سسٹم میں بہتری نہیں لا سکتا ہے اور اس کی مخارفت کر رہے ہیں سب سیاسی جماعتیں یعنی پیپل پارٹی کھل کے سامنے آگیا ہے کہ بھئی الیکشن کراؤ کیوں کہ پیپل پارٹی کو پر ہاتھ ڈالنے والا ہے پی ٹی آئی پہلے کر رہی ہے رانہ سنا اللہ نے کل میں پروگرام دیکھ رہا تھا ندیم اللہ کے ساتھ رانہ سنا اللہ بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو جنرل آسی مونیر جس طریقے سے اعتصاب کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اچھا ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری پاکستان کی عوام ہے چاہے وہ جس کی بھی سپورٹر ہیں ان کے سامنے اپنے حکمران بار بار پہلیاں ڈالتے ہیں ان کے سامنے پہلیاں رکھتے ہیں اور ہر پہلی کا الحمدللہ جو جواب ہے وہ طریقے لبیک ہی نکلتا ہے حافظ رضوی صاحب ہی نکلتا ہے طریقے لبیک کا منشور اس کا بیانیہ ہی نکلتا ہے صرف عوام سمجھتی نہیں ہے کل رانہ سنا اللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھوں گا رانہ سنا اللہ جو پر سوال کیا ندیم ملک نے کہ بھئی کیا یہ جو جنرل آسی مونیر صاحب ہے یہ جو اتصاب کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں سندھ سے شروع ہوئے کراچی سے شروع ہوئے وہ پنجاب میں بھی آئیں گے پھر کے پی کے میں جائیں گے اس کے متعلق آپ کا کیا کیا رانہ سنا اللہ نے جو جواب دیا وہ انتہائی زبردست دیا وہ جواب کیسا تھا کہ کوئی ایک لڑکی یا ایک عورت جاتی ہے کسی سبزی بالے کے پاس اس کو پہتی ہے کہ مجھے ایک کلو ٹماتر دے دو وہ کہتا ہے کہ بہن جی جو ٹماتر آئے نا وہ تو سو روپائے کلو ہے وہ کہتا ہے بھئی میں تو سو روپائے کلو نہیں لیتی ہوں اتنا مہنگا ٹماتر میں کیسے لیتی ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم ایسا کرو تم پچاس روپائے دے دو اور آدھا کلو لے لو وہ بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے اب صحیح ہے نا پچاس روپائے کا آدھا کلو میں لے لوں گی لیکن سو کا ایک کلو نہیں لیتا ہوں اس طرح کا جواب دیا رانہ سناؤلہ نے صرف سمجھنی کی ضرورت ہے کہ وہ عمام کو بار بار اشارے دے رہے ہیں عمام کو بتا رہے ہیں ان کے اپنے لیڈر جو تحریک لبیک بتا رہی ہے تحریک لبیک بار بار کہہ رہی ہے وہی ان کے اپنے لیڈر چاہے وہ پٹواری ہیں چاہے وہ جوتھی ہیں چاہے وہ جیالے ہیں ان کو بتا رہے ہیں لیکن وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ندیم ملک نے سوال کیا کیا پھر اس کا رانہ سناؤلہ نے کیا جواب دیا یہ سنو پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں سندھ والی حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے کے ٹیکر سیٹ اپ کو ایسا ہی ایکشن پنجاب میں ابھی متوقع ہے کہ شروع ہوگا اور ایسا ہی ایکشن کے پی میں ابھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑے لوگوں پہ ہاتھ پڑ جائے آپ کو کیا نظر آتا ہے گوئنگ فورڈ دیکھیں یہ اس قسم کے ایکشن اور ان ایکشن کا جو ہے وہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلا جب ایکشن شروع ہوتے ہیں تو اس وقت بڑا ہوئن کرائی ہوتا ہے اور بڑے بلند باندابے ہوتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ کچھ نہیں نکلا معاملہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے اور اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ جی اب یہ معاملہ جو ہے اے کے لیے ہے پھر یہ بی کے لیے ہوگا ایک احتساب کا ایک ایسا نظام جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو اور جو ایک ایسا اپنے اندر جو ہے وہ سسٹمیٹک سٹرکچر رکھتا ہو کہ اس میں کسی کو معافی نہ ہو جو اسد ناظرین رائنہ سناولہ نے بہت لمبی باتیں کی ہیں لیکن اس میں جو اہم پوائنٹ ہے رائنہ سناولہ کہتا ہے کہ یہ پچھتر سالوں سے ایسا ہو رہا ہے لیکن اس کیوں پر عمل نہیں ہوتا ہے پہلے شور شرابہ ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں بات میں اس میں نکلتا کچھ نہیں ہے رائنہ سناولہ نے تجویز دیا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے اس سسٹم کے تعد کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اکراستہ بورڈ ہونا چاہیے اس میں کسی کی بچت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کا ویڈیو آگے جا کے دیکھیں گے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی سب کی اتفاق کے رائے سے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو اور دوسرا آگے جا کے یہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں ایسا نہیں آئے کہ یہ ایک ٹنور کیلئے ہو آج آرمی چیپ کے پار ڈنڈا ہے تو اعتصاب شروع ہو گیا کل دوسری حکومت آئے گی تو پھر وہ اپنے آدمیوں کو آگے لے کے آئے گی یا اپنے آدمیوں کو چھوڑ دے گی پھر تیسری حکومت آئے گی یہی تو تحریک لبیت کہتی ہے سسٹم کس کو کہتے ہیں باقی بات رہ گئی کہ سب کی اتفاق کے رائے سے ہونا چاہیے جب یہ چیز یہ تسلیم کر رہا ہے کہ چور ڈاکو مجرم ہیں لیکن آرمی چیف کے اس اقدامات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یعنی کہ دو چیزیں یہ ایمٹ کر رہا ہے کہ برائی تو ہمارے اندر ہے لیکن آرمی چیف کے اس سے کچھ نہیں ہوگا سسٹم کا ہونا سہیہ ہے اب جب یہ تسلیم کر رہا ہے کہ چور اور ڈاکو ہمارے اندر بھی ہیں چور اور ڈاکو پیپل پارٹی کے اندر بھی ہیں چور اور ڈاکو پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں آرمی چیف نے بھی یہی بات کیا ہے تو پھر یہ اتفاق کریں گے کہ بھائی ہم اپنے گلے کی اوپر چھوڑی چلائیں اپنے ہی لوگوں کو یعنی کہ پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں کہیں گے نہیں کریں گے تو یہ کون کرے گا یہ شری نظام کرے گا جو کسی کے مرضی سے نہیں آئے گا پھر شری نظام آ جائے گا تو پھر وہ اکرات تب بورڈ ہوگا کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا اس میں چاہے کسی کا دل ہے یا نہیں آئے سب اس میں رکڑا جائے گا اب ناظرین کامن سی بات ہے کامن سی بات ہے چاہے آپ پی ٹی اے کے سپوٹر ہیں چاہے آپ یعنی کہ نولی کے سپوٹر ہیں یا آپ جیانے ہیں کسی بھی جماعت کے آپ سپوٹر ہیں خودارہ آپ ایک سیاسی بابستگی سے ہٹ کے میری اس بات کی اوپر غور کرنا کہ عمران خان ہو یا نولی کے نواز شہباز شریف ہو یا زرداری ہو یا بلاوال ہو یا سادر بھی کوئی بھی ہو ہر آدمی ٹی وی میں آگے یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے آدمی چور ہیں ڈاکو ہیں کرپٹ ہیں میں منوث ہیں سب سیاسی جماعت بارے ایسے کہتے ہیں لیکن کسی سیاسی جماعت نے کہا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے یہ وزیرہ کرپٹ ہے اس کو پکڑ کے لے یہ صرف امام کو بے وکوف بنایا جاتا ہے سب اس چیز کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر چور اور ڈاکو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب کی اتفاہ کے رہے سے سب کی اتفاہ کے رہے سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ مل بیٹھ کے ڈیل کرو ہاں جی فلا آدمی کو اوپر ہاتھ ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے کتنے تک ڈالنا ہے کتنا حرصہ شور مچانا ہے ٹی وی کی اوپر پھر کب اس کو رہا کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے کس کو نہیں چھوڑنا ہے ایجیسٹمنٹ کرو ڈیل کرو کمپرمائز کرو اور بے وکوف پاکستانی عوام کو بے وکوف بناو اور یہی پاک رانہ سناؤلہ نے بھی کر دی ہے کہ اگر آپ سسٹم صحیح چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر آدمی کا برابر تصابت تو اس کے لئے سسٹم ہونا چاہیے اس کے لئے قانون ہونا چاہیے اس کے لئے نظام ہونا چاہیے اور وہ نظام ویڈ ہے شریع نظام جو سب سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں سب سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ واحد ہی شریع نظام ہے لیکن وہ شریع نظام کی طرف نہیں آئیں گی اسی طرح عمام کے سامنے پہلیاں ڈالتی رہیں گی اور عمام اس کا جواب پورا ہی تاریکلہ نکلتا ہے لیکن جو عمام ہے وہ سمجھتی نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی جواب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود نہیں بدلتے تو وقت ثابت کر دیتا ہے جب کوئی احادیث شریف ہے یا قرآن پاک کی عیت ہے جو پہلے ہم کو سمجھ نہیں آ دیتی جب وقت کے ساتھ آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے تو اس چیز کی واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ آج پاکستانی قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس سسنم میں کس نظام میں ہے اور اس کی سب سے بڑا اپشن ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس کو عزمائیہ نہیں ہے اس کو چیک نہیں کیا ہے لیکن جن سے بار بار ہم دکھا کھا رہے ہیں جو بار بار ہم کو ڈس رہے ہیں اس کی اوپر ہم امید لگا کے بیٹھی ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں کی طرف نہیں جاتے کہ جن کے پاس اس مسئلے کا حل آئے جو بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پہلے آئے بھی نہیں نہیں ان کو ہم نہیں دیتے کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے اور ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو بار بار ہم کو ڈس رہے ہیں تو بالکل اللہ کی جارت نے قرآن پاک میں ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ اس قوم کی میں تقدیر نہیں بدلتا ہوں جب تک قوم وہ اپنی تقدیر خود نہ بدلے برکم ناظرین دیکھو الحمدللہ حمد مردہ مدد خدا ہماری کوشش جاری ہے اور پاکستان کا والا حال بھی شریع نظام ہے اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی آنے ہے اگر پاکستان میں کچھ نہ کچھ بیتری آئے گی چاہے گی جنرل آسمونیر لے کے آتا ہے کوئی بھی لے کے آتا ہے تو وہ شریع نظام کے اصولوں کے مطابق ہی لے کے آئے گا اگر وہ کہیں گے کہ شریع نظام کو مینس کرو ہم اس دنیاوی نظام کے ذریعے لے کے آتے ہیں وہ نہیں لے کے آسکتے نہیں لے کے آسکتے ربے پر بردگاتے ہیں یہی دعا ہے اللہ تعالی ہر آدمی کو حق سرطنی کے ساتھ کرے ہونے کی طبیقتہ فرمائے اللہ